وہ جو جادوگر تھا وہ خود سے انسان تھائی یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی سلام علیکم بھولکم تو یہ ایک سنسنی خیز خطروں کے کھلارے والی سٹوری ملیک لفزوں میں کیسے گھما لے تھا خطروں کے ساتھ کھلنے والے کھلارے والی سٹوری اپنوں کے سامنے خاطر ہے کسی کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے کوئی مسلا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس وہ کیا کرتے ہیں پیار کرنے کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے کوئی شارو خان کی طرح پیار کرتا ہے کوئی آمیر خان کی طرح پیار کرتا ہے ہمارے پاس ایک دو فینس ہیں ہمارے آپ لوگوں کی محبت ہے ہم سمجھتے ہیں کچھ ہمارے فینس ہیں وہ ان کا جتانے کا انداز ہے تو ہوئی اب ایک بھی سٹوری ریپیٹ ہوئی نا تو پھر میں یہ کر دوں گا بھائی سب ٹھیک چل رہا ہے ناراض نی ہو جائے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں محرم کے جو ہے وہ تقدس میں جو ہے ہم نے کچھ سٹوریز ریکارنی کی جی اور ساتھ میں یہ سٹوریز آشی لیلی ویلوگز پہ چل چکی تھی وہ سٹوریز جو کی تک دبوچو پہ اپلوڈز نہیں ہوئی تھی وہ میں کر رہا جن لوگوں نے آشی لیلی ویلوگز پہ ہمیں دیکھا ہے تینکیو ویلی مچ آپ کا پیار آپ کی محبت ہمیں یہاں پہ کھڑے کی ہوئے لیکن جن لوگوں نے ہمارا دبوچو سے ڈیریک ہمیں سٹارٹ کیا انہوں نے وہ سٹوریز نہیں دیکھی ہیں تو لیکھ دیم جو آئے وہ ان کو بھی جو آئے کرنے دیں خیر نئی سٹوریز سے میرے خواہ سے ہم ڈیریک آتے ہیں اپنیز یار ناراض مت ہو جائے کریں دنیا بہت چھوٹی ہے مطلب میں کہتا ہوں کل ہمارا ایک دوست تھا ہمارے ساتھ بڑے ہسی خوشی مزاکیں گھومنا پھرنا آج وہ ہماری بیچ پہ نہیں ہے حالانکہ ہم سے چھوٹی ایج کر رہا تو دھرازگیاں نہیں کیا کریں یہ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں سر سٹوری آتے ہیں ایک بندہ تھا اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک سٹوری رائٹر کے طور پر کیا کانیاں لگتا تھا اور پھر ان کہانیوں پر وہ سٹیج پروگرامز کرتا تھا چھوٹے موٹے سٹیج پروگرامز ہوتے ہیں کومیڈی ہوتے ہیں اس میں آپ کے ملک کے ایشوز ہوتے ہیں اس پر وہ چھوٹے موٹے سٹوریز دکھے اور چھوٹے موٹے رائے ڈائریکٹرز کو دیتا تھا پروڈیوسرز کو دیکھتا تھا وہ پھر یاد ہے یہاں پر جس طرح سے ہمارے پاس ارسین آڈیٹوریوم میں اور جہاں پر جہاں پر جہاں پر سٹیج پروگرامز کرتے تھے تو اس طرح کے وہ اپنی سٹیج پر اپنی سٹوریز دیتا تھا اور لوگ ان پر ایک کرتے تھے وہ ڈائریکٹرز وہ اسے پرچیز کرتے تھے پروڈیوسرز پرچیز کرتے تھے اور ڈائریکٹرز پرچیز کرتے تھے اور ڈائریکٹرز پرچیز کرتے تھے اور اس پر سکرپ کی شکل میں سکرپ کی شکل میں ٹھیک سمجھ گئے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود سے اس نے کیا کیا کہ دوچار اپنے دوست ہمارے سے اب تو یہ کتنا بڑا مطلب سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے سب کے لئے کہ جو بھی چاہے وہ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہوں وہ اپنی ایک چھوٹی سی شاٹ مووی بناوں اور اس شاٹ مووی سے میں اپنا نام بھی کماؤں اور اپنا پیسہ بھی کماؤں ہر بندے کا رائد ہے ہر بندہ یہی کرنا چاہتا ہے اس نے کیا کیا کہ دوچار اپنے دوست ہائر کیے اور ایک شاٹ مووی بنایا وہ شاٹ مووی بیسیکلی ایک ہورر مووی تھی اب جب اس نے وہ ہورر مووی بنائی تو وہ ہورر مووی بہت اچھی بنی اس نے یوٹیوب پر اس کو ڈالنے کی جگہ اس نے سوچا کہ میں اس مووی کو کسی اچھے پروڈیوسر کو کسی اچھے ٹی وی چینل کو یہ میں دیتا ہوں ملت اس کے رائٹس وہ سیل کریں ہاں ہو سکتا ہے وہ اس کو زیادہ اچھا کر کے پیش کریں جب اس نے ایک پروڈیوسر سے بات کی اس نے اس کی مووی دیکھی اس کو بہت پسند ہی لیکن اس کو اس مووی کا کچھ میڈل پارٹ اور کچھ اینڈ پارٹ سمجھ بھی نہیں ہے میڈل پارٹ اور اینڈ پارٹ بہت ویرڈ تھا اور اس چیز کو سمجھ نہیں پایا پروڈیوسر تو اس نے بولا تم نے یہ جو اینڈ پارٹ ہے یا میڈل پارٹ ہے اس کو کس طرح سے کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ تم نے ایسی کونسی ٹیکنگ استعمال کی ہے کہ اس میں اتنی ریالٹی حالانکہ شورٹ مووی ہے اور نارمل کیمرہ پر شوٹ کی ہے تو تم نے ایسا کیا کیا ہے پہلال اس نے بولا نہیں وہ میرا کام ہے اور میں اس کو ایسے داریک کیا ایسے کیا کیونکہ میں نے لکھی بھی ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کیسے چلا ہے اس نے بولا چھا ٹیک ہے اس نے کہا ٹیک ہے تم میرے ساتھ کونٹریکٹ سائن کرو میں اس کی ایسی ہی ڈائریکشن تمہیں دے دیتا ہوں تم اس کو ڈائریک کرو مووی کو میں پروڈیوز کرتا ہوں میں پروڈیکشن کی اس حساب سے چلاتا ہوں ایکٹرز میرے ہوں کے ساری چیزیں ہوں کہ تمہارا ابھی تمہارا کیلئر کا اسٹارٹ ہے تو تمہاری ہو سکتا ہے یہ اچھی مووی چل جائے ہٹ چل جائے تو اس نے بولا ٹھیک ہے پچیس منٹ کی مووی تھی وہ بیس سے پچیس منٹ کی شورٹ مووی تھی ڈائریکشن نے بولا ہم اس کو تھوڑا لندی کریں گے وہ اسٹوریز ایڈ کر کے اس طرح سے اس طرح سے پروڈیوزر کے دماغ میں بات چل رہی تھی کہ اگر میں یہ مووی اپنے نام سے چلاتا ہوں کیونکہ اس مووی کا بڑا پوٹینشل ہے تو ہو سکتا ہے میں زیادہ پیسے کما جاؤں اور میں کوئی پروفیشنل ڈائریکٹر ہائر کر لیتا ہوں مطلب اس کو چیٹ کیا ٹھیک ہے اس سے کانٹریکٹ سائن کروایا اس بے وکوف نے کیا کیا بغیر دیکھے کانٹریکٹ سائن کر لیا کانٹریکٹ جو سائن کیا تو اس نے جب کانٹریکٹ سائن کر کے اس کو واپس دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں آپ اپنی پیمنٹ لے لی جیے اور میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا بی سٹارٹ ہے تو تم سے ڈائریکشن نہیں کرواتا تمہیں میں اپنے تریو کا ایک میمبر کر کے رکھتا ہوں جاں پہ مجھے چیز سمجھ نہیں آئے گی وہاں پہ تم بتا دینا باکی ڈائریکٹ کوئی اور کرے گا کوئی اچھا ڈائریکٹ اب اس کی ہٹ گئی کہ اس نے مجھ سے پرومیس کیا تھا یہ تو میرے ساعت چیٹ کر گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے راہوں کیا یا جائے میں تمہیں مووی بنانے نہیں دوں گا اچھا ٹھیک ہے یہ چھلا گیا یہ بہت پریشان کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا اس نے بلا میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں اس نے ایک کالا جادو کرنے والا پکتا اس نے بلا میں اس پروڈیوسر کا کیریٹ تفاہ کر Monsieur اس نے میرا اکتی کیریٹ تفاہ کیا ہے میں اس کا کیریٹ تفاہ کروں برگلا یہ گیا اس کے پاس کالا جادوی کرنے والے کے پاس گیا عامل کے پاس اس کو بولا کہ مجھے اس کو نقصان پچھا اس نے بولا کہ اس کی طبعے کیمت ادا کرنی بڑے گی جو تم قیمت ادا کرنی باؤ اس نے بولا میں ہر قسم کی قیمت ادا کرنی کے لئے تایارا تم صرف مجھے بتاؤ کہ نگا ٹھیک ہے کیوں قیمت ادا کرو گے اس نے بلا خامن کرو گا بولا ٹھیک ہے تو پہلی کیمت تو مجھے ابھی ادا کرنی تو اس نے بلا کتنے پیسے بولا پیسے لیں تمہارے ناک سے اور کان سے ورمز نکلیں گے اور وہ ورمز جتنے بھی نکلیں گے تم مجھے دو گے وہ ورمز میں کھاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں تمہارا یہ کام شروع کروں گا اس جادو گرڈ کا یہ بولنا ہی تھا کہ اس کے ناک سے اور کان سے باقیدہ بڑے بڑے ورمز یوں نکلنا شروع ہو گئے گلٹیاں کیے جائے غلازب میرے حال اس نے وہ ورمز اٹھائے ایک اس میں گرائنڈر میں ڈالے اس کو گرائنڈ کیا پورا ورمز کو اور اس کو جادو گر پی گیا شربت شربت کی طرح پی گیا اب اس کو بلا ٹھیک ہے اب تمہیں کام کرو تم جاؤ آج سے تمہارا کام شروع ہو گیا یہ چلا جاتا ہے گھر پہ جب گھر پہ جاتا ہے تو اس پروڈیوسر کو کچھ ہونے کی جگہ ہے اس کے ساتھ کچھ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس نے جادو کروا ہے اب کنٹینیو اس کے ناک سے اور کان سے ورمز نکل رہے ہیں اور یہ کیا کر رہا تھا اس ورمز کو پکڑ کے جار میں بند کر کے اس جادو گر کیلئے رکھ رہا تھا کہ جادو گر نے بولا کہ جب تک یہ نکلتے رہیں گے تم مجھے دیتے رہو گے تب تک اثر رہے گا ٹھیک ہو جا اس نے وہی کیا بند کیا جا کے دے دیا اب وہ وہاں پہ اس نے پروڈیوسر پر جادو کرنا شروع کر دیا پروڈیوسر کے جسم پر جب وہ اپنے کچھ لوگوں کو بیٹھا کی مووی دکھا رہا تھا وہی اس کی کہ میں اس کو ڈائریک کرنے لگا ہوں وہ میں اس کو ڈائریکٹر کرنے لگا ہوں یہ ڈائریکٹر ہے یہ ہے اس کے جسم پر وہ ورمز اسکن سے باہر نکھل رہے تھے تو یہ خارش کی جا ہے اتنا کہ اپنے جسم کی چمڑی ادھرنا اس نے شروع کر تو لوگوں نے بولا بھائی اس کو کوئی بیماری ہو نہیں لوگ وہاں سے بھاگ دیا اس کی مووی یہی پہ رک گئی اور اس کا کیریئر خراب ہونا شروع ہو گیا ساتھ ساتھ وہ جو رائٹرز آ اس کا بھی کیریئر دعو پہ لگیا کیونکہ اس کے ناک اور کان سے وامز آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب وہ جہاں بھی بیٹھتا تھا اس کے ناک سے اور کان سے کنٹینیو وامز آتے تھے یہ تو فز گیا اس نے مولا یہ تو عذاب پڑ گیا میرے اوپر میں کیا کروں اس کو بولا کہ یار یہ تم نے تو میری لئے عذاب کر دیا ہے مجھے اپنا جو ہے نا یہ ختم کرو اس نے مولا کہ میں یہ ختم کر دوں گا تو سوچ لو کہ اس کے پاس سے بھی ختم ہو جائے گا تم دونوں کا ایک کنیکشن ہے آنا سوچ تمہارے اوپر ختم ہوا تو اس کے اوپر بھی ختم ہو جائے گا اس نے بولا یہ ایک عجیب مصیبت میں بولا جس پہ ختم ہونا ہے ختم جان پہلے بھائی اس کو تم ختم کرو جادوگرنے کا اتھیک ہے اور اب تمہیں کام کرو تم یہ لاسٹ ورمز مجھے دے دو جو تمہارے پاس سے ابھی نکلیں گے تو پھر اس کے بعد اس کا ورمز ختم کر دے گیا جادوگرنے کا بولنا تھا تو اس کے ناک سے باقاعدہ ساپ کے سائز کے ورمز نکلنا شروع ہوئے کہ اس کے ناوسترز پھٹنا شروع ہوئے بہرال وہ اس کو دیئے اس نے بولا کہ اب تمہارا یہ جادو ختم ہو گیا تم جاؤ یہ چلا گیا اپنے گھر رات کو جب سویا تو اس کے بیٹ کے اطراف کچھ عجیب و غریب چیزیں چکر کھانے لے اب وہ چیزیں کیا تھی وہ جادوگرنے جو اس کے کام کے لیے اس بندے پر چھوڑی تھی پروڈیسر بھائی اب آدھے میں جادو ختم کیا اب وہ اس کے تابعے آگئے اور اس کے پاس آگئے کہ اب تو تو ہم سے کام کروائے گا جو حکم میرے آگا ہاں اب تو تو مجھ سے نہیں زبردستی کام کروائے گا تو اگر نہیں کروائے گا تو تیلی جان کو نقصان دینے لیکن اب تم ہم سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایک کام کرواؤ گے اس نبالا ٹھیک ہے جاو اس پروڈیسر کو مار دو ٹھیک ہے مزے گی بات پروڈیسر جو ہے اس کو پتا چل گیا تھا کہ میرے اوپر جاگی گا اس کے اپنا کارٹ اور یہ ساری چیزیں کروالی تھی اور بڑا پاورفول ایک اپنی اوپر تیل اور کور وہ کربا گیا تھا یہ چیزیں اس کے پاس دیں گے کچھ نہیں کر سکی اس کا پلٹ کے اس کے پاس واپس آئیں گے بولا ہم یہ نہیں کر سکتے لیکن ہمیں کام بتاؤ نا تم نے نہیں تو پھر ہم تمہیں مار دیں گے اب اس کو کچھ سوجھا اس نے بولا کہ ایک کام کرو وہ جو عامل ہے جادوگر ہے اس کے پاس جاؤ اس کے پاس کی جتنی بھی چیزیں جو اس کے کنٹرول میں ہیں ان سب کو میرے پاس لے یہ ان کو اس کے پاس لے آئے کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات جو اس کے پاس وہ ساری چیزیں آگئیں تو وہ ان کو عیضہ قیدی کر کے لئے ہیں ٹھیک ہے ان سے اس نے کہا کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں ان کو ختم کر دو کون چیزیں ہیں جو اس سے زبرنسی کام کروا گیا تھا اوکے مرا جادوگر کے پاس جو چیزیں دی ان کو اس نے بولا کہ ان کو ختم کر دو اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی آپس میں ہوئی لڑائی یہ چیزیں آپس میں ختم ہو گیا دونوں آپس میں ختم ہو گیا اوکے اس کی جان چھوڑ گئی اس کو لگا کہ میری جان چھوڑ گئی جائے یہ گیا جادوگر کے پاس اس کو کہنے لگا دیکھ اب تیرے پاس کچھتے ہیں اور تیری اس اس طرح سے یہ یہ چیزیں میرے پاس آئیں میرے تابع ہیں میں نے ان کو ایک حکم دیا اور اب یہ ہے مزے کی بار وہ جو جادوگر تھا وہ خود سے انسان تھائی گئی اوئے وہ خود سے انسان تھائی گئی اس نے اس رائٹر کو وہ ہی پہ مار دیا لیکن مطلب وہ جادوگر پر آخر تھا کیا چیز کیا تھا جن تھا اوکے 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 مطلب اس کو پکڑائی نہیں بھی بستخدم اوکے کیسا لگ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا سیشن اوکے 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 چیزوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈال سکتا جو اسٹوری پتا چلی وہ اسٹوری بتائی میں بولتا لڑائی ہوئی وہاں سے وہ شولا آیا یہاں سے وہ آگ نکلی یہاں سے وہ تیلی لگی تو دلچسپ بنانے کے لئے بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پھر وہی بات آ جائے گی اس کو کیسے پتا چلا کہ شولا یہاں سے آیا تیلی وہاں سے چلی بہتر ہے کہ اسٹوری بلے انڈ بلے خراب اوکے 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 اپنے کومنٹس میں پلیز پیار محبت اور پھولوں والی باتیں بڑی خوشی ہوتی ہے شاروخ خان پتے جھڑے ہیں ہواین چھا 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 اوکے آپ لوگوں نے ہمارے آج کی سٹوری کو انجوائی کیا ہوگا تینکیو باری مچ جو لوگ انجوائی کر رہے ہیں آخر تک دیکھ رہے ہیں اور شروع سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ جھڑے ہیں تینکیو باری مچ انشاءاللہ اب ملیں گے کل آپ سے ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئے پوڈکاسٹ کے ساتھ ہمیں دیلی کا اجازت سیاہ بابا اللہ حافظ زگزگ بواق یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے زگزگ اشتاہ چیز ہ槍تی جو لوگ انسبتل سے ڈی Ambassador